حکومت سندھ نے لیاری گینگ بارک کے سرگنا عزیر بلوچ کی جوائنٹ انویسیگیشن ٹیم کی ملتب کردہ تفتیشی رپورٹ چاری کر کے پی ٹی آئی کے افاقی وزیر علی زیدی کو جھوٹا ثابت کر دیا جنہوں نے پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں ادعویٰ کیا تھا کہ اس جی آئی ٹی رپورٹ میں عزیر بلوچ نے عاصف علی زرداری کے مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہونے کے حوالے سے خوش ربا انکشافات کیے ہیں تاہم سندھ حکومت کے جانب سے جاری کردہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی رپورٹ میں عاصف زرداری یا کسی بھی اور پیپس پارٹی راہلماں کا کوئی ذکر نہیں جس سے علی زیدی کا دعوت جھوٹا ثابت ہو گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے جاری شدہ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ نے سیاسی اور لسانی بنیادوں پر ایک سو اٹھانوے افراد کے قتل کا اطراف کیا ہے اس کے علاوہ سندھ حکومت نے نصار مورائی اور بلدیہ فیکٹری سانہے کی جی آئی ٹی رپورٹس بھی وعدے کے مطابق پبلک کر دی ہیں تاہم عزیر بلوچ یا نصار مورائی کی رپورٹس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ دونوں مجرم پیپس پارٹی کی قیادت کی اما پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے اس طرح تحریک انصاف کے افراد کی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کی جانب سے پیپس پارٹی کی قیادت پر لگائے گئے الزامات پی رد ہو گئے ہیں خیال رہے کہ تیس جون کو قومی ساملی کے جلاس کے دران علی زیدی ایوان میں عزیر بلوچ کے حوالے سے مبینہ جی آئی ٹی رپورٹ لے کر آئے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کئی سنگین نوائیت کے جرائم کی ذمہ داری آصف علی زرداری پر ڈالی ہے تاہم سندھ حکومت نے علی زیدی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عزیر بلوچ سمیت دو دیگر جی آئی ٹی رپورٹس بھی حکومت کی سرکاری ویب سائٹس پر ڈال دی ہیں جن میں کہ آصف علی زرداری کا کوئی ذکر نہیں تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ خفیہ ادارے اور تحلیق انصاف حکومت پیپس پارٹی کی قیادت بالخصوص سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کو دباؤ میں لانے کے لیے انہیں عزیر بلوچ کے ساتھ نتی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے خیال رہے کہ چند ہفتے قبل ایجنسیوں نے عزیر بلوچ کو جیل سے نکلوا کر کراچی کے ایک ہاؤسٹل میں شفٹ کر دیا ہے جہاں اسے زرداری کے خلاف وعدہ مافقوا بنانے کی مبینہ کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت سندھ کی جانب سے جاری کی کے جی آئی ٹی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عزیر بلوچ مختلف مجرمانہ واقعات میں ملوث ہونے کے باعث سن 2006 سے سن 2008 تک کراچی سنٹرل جیل میں قید رہا جبکہ ملزم جون سن 2013 میں کراچی سے براستہ ایران دبائی فرار ہو گیا تھا رپورٹ کے مطابق وہ ایک نامعلوم راستے سے کراچی واپس آیا لیکن کراچی سے بلوچستان میں داخل ہوتے ہوئے تیس جنوری سن 2016 کو اسے پاکستان رینجز نے گرفتار کیا جس کے بعد اپرل سن 2017 میں پاک فود کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ جاسوسی کے الزامات پر عزیر بلوچ کو حراست میں لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ازیر بلوچ کو جاسوسی سے متعلق الزامات ثابت ہونے پر ملٹری کورٹ سے بارہ سابق قید کی سزا سنائی جا چکی ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق سن 2008 میں پولیس مقابلے میں رحمان ڈکیٹ کی موت کے بعد ازیر بلوچ نے گینگ کو سمحالا اور پیپلز امن کمیٹی کا آغاز کیا اور اسی جماعت کے زیرے سایہ لیاری میں مجرمانہ سرگرمیاں اور ارشد پپو اور غفار ذکری گروپ کے خلاف گینگ وار کا سلسلہ جاری رکھا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مارچ سن 2013 میں ارشد پپو کو بہمانہ طریقے سے قتل کرنے کے بعد ازیر بلوچ لیاری کا بے تاج بادشاہ بن گیا تھا تاہم اس کے بعد لیاری امن کمیٹی اندرونی اختلافات سے دوچار ہو گئی اور بلاخر ستمبر سن 2013 میں کراچی آپریشن شروع ہونے کے بعد ازیر بلوچ برین ملک فرار ہو گیا جی ایٹی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ازیر بلوچ نے بھتہ وصولی گینگسٹرز کے ذریعے اپنے حصے کی وصولی اور دیگر مخامات سے بزورے طاقت لوگوں سے رکوم حاصل کرنے کا بھی اطراف کیا اس نے اطراف کیا کہ پولیس میں بھی انتہائی اصور سوک کا حامل رہا ہے اور اس نے سن 2011 سے 2012 کے دوران متعدد ایس پیز اور ایس ہیچوز کی منمانے تھانوں میں تقورییاں کروائیں ملزم کی پاکستان اور بیرون ملک بڑی تعداد میں جائدادیں بھی موجود ہیں جو اس نے اپنی بیوی اور دیگر اشتداروں کے ناموں سے نہیں جبکہ ملزم نے غیر قانونی ہتھیاروں کی خریداری اور ان کی گینگسٹرز میں تقسیم کا بھی اطراف کیا ملٹری کورٹ سے صدا پانے کے باوجود ازہر جان بلوچ انصداد دہشک گردی اور سیشن عدالتوں میں اپنے حریف ارشد پپو کے باہمانہ قتل سمیت پچاس سے زائد مقدمات کا سامنا کر رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا